دوستو کبھی کبھی بولی ووڈ کی کچھ فلموں کو دیکھنے کے بعد میری منودسہ کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ بھائی میں اس فلم کو دیکھنے کے لیے کیوں آیا اور میں جب اس فلم کو دیکھ لیا ہوں تو کیا میں اس فلم کے خلاف نیگیٹیوٹی فلاوں یا پھر جھوٹی خبریں بتا کر آڈینس کو یہ سمجھاؤں کہ واو پاڑو ہے جبردستہ مہتری نیو انتہا ہے بہت لاچوا فلم ہے یا پھر سچی بات یہ آڈینس کو بتاؤں کہ بھائی اس فلم کو آپ کو دیکھنے جانا چاہیے یا پھر نہیں تو بھائی کس فلم کو دیکھنے کے بعد میری منودسہ ایسی ہو گئی ہے چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی اس ویسٹ کے ریاکشن کے بات ان سے تو دوستو آپ لوگوں کو یادی ہوگا کہ ایک فلم آئی تھی شاہید کپور کی اس وشک کے نام سے جو کی بھی ہے سینیما گھروں میں آ کر کافی اچھا پردرشن کی تھی اس فلم کے گانے سارے اچھے تھے اس فلم کے کہانی اچھی تھی فلم کا میکنگ اچھا تھا اور اس فلم میں نظر آنے والے کلاکاروں نے بہت ہی امدہ کام کیا تھا تو بھائی اس ہٹ فلم کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس فلم کے میکرو نے یہ سوچا کہ بھائی چلو ہم اس وشک کا پارٹ ٹو لے کر آتے ہیں ریباؤنڈ کر آتے ہیں پبلک کو اور یہ بات بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو اس سے اندہ فلم ہم آپ کے لیے بنا کر لائے ہیں لیکن بھائی کچھ فلموں کو دیکھتے ہیں انتراتمہ سے آپ کی یہ آواز نکلے گی کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ اس فلم کے میکرو نے جان بوچ کر اس فلم کو ایسا بنایا ہے یہ فلم پٹ جائے یہ فلم پٹ جائے یہ فلم ٹھک جائے اور ہمارا کالا پیلا نیلا جو ہے وہ سفید ہو جائے اب بھائی کالا پیلا نلیا کیا سفید ہو جائے یہ بات تو ہم آپ کو کھل کرنے بتائیں گے آپ خود سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ بھائی اس فلم کو دیکھنے کے بعد میری پدستیتی اسی طرح کی ہو چکی ہے میرے بھائی کبھی کبھی کچھ فلموں کی کہانیوں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بھائی کون سا سستا والا نشا کر کے اس فلم کے رائٹروں نے اس فلم کی کہانی کو لکھا ہے اور بھائی جب ان رائٹروں نے ایسی کہانی کو لکھ دیا ہے تو بھائی بولیوڈ کے بڑے بڑے میکر جو کہ بھی شدیوں سے کافی سالوں سے بولیوڈ میں فلمیں بنا رہے ہیں ان کو بھی یا فلم کی کہانی کو سننے کے بعد اس فلم کو دیکھنے کے بعد یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فلم جب بنے گی تو کیسی بنے گی بھائی آج اس فلم کو دیکھنے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھائی یہ لب ٹرینگل ہے یا پھر فاسٹ ٹینگل ہے فاسٹ ٹرینگل سب کچھ پٹا 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 ہوتا جا رہا ہے اور بھائی میں یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھائی فٹا پٹ کرنے کے چکر میں کہیں یہ تو پلاننگ نہیں ہے نا اس فلم کی میکرو کا کہ بھائی آوڈینس کو سمجھنے کا موقع ہی مت دو تو بھائی کچھ فلموں کو دیکھتے ہی پاس دس منٹ دیکھتے ہی سمجھوائے جاتا ہے کہ بھائی اس فلم کی کہانی کیا ہونے والی ہے اب بھائی دیکھئے میں عمومن کسی بھی فلم کی کہانی کو آپ لوگوں کے سامنے ریویل نہیں کرتا ہوں لیکن بھائی اس فلم کے بارے میں آپ کو میں تھوڑی سی جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ بھائی اس فلم کی کہانی جو ہے وہ تین کرداروں کے اردگرد گھوم رہی ہے ستیا جس کا پریوار جو ہے وہ ٹوٹا ٹوٹا ہے ساہر جس کے پتا جو ہے وہ بہت ہی سخت ہے اور اس کے بعد میں راغو جس کی فیملی میں بہت پیار ہے ماتا پتا ایک نصر سے بہت پیار کرتے ہیں یعنی کہ تین کرداروں کے تین پریواروں کو دکھاتے ہوئے اس بات کی جانکاری ہمیں دینی کی کوشش کی جاتی ہے اس فلم کے بارے میں سے کہ ان تینوں کرداروں کے منودسا کیسی ہے فلم میں ہمیں یہ بات پتا چلتا ہے کہ سانیا اور سہید جو ہے وہ آپس میں پیار کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ بھی یہ جبران خان اور پشمنہ روشن ان دونوں کے بیچ میں پیار رہتا ہے لیکن اچانک ہی ان کے بیچ میں کچھ ایسا ہوتا ہے اور کچھ جلدی ہوتا ہے کہ بھی یہ ان دونوں کا breakup ہو جاتا ہے یعنی کہ بھی یہ وہ breakup سچوشن جو ہے وہ create ہی نہیں ہو پاتا ہے کہ بھی یہ ان دونوں کے بیچ میں breakup کیسے ہوا اس سے پہلے کہ آپ اس بات کو سمجھ پاتے کہ ان دونوں کے بیچ میں دیکھا کیسے ہوا کہ اس سے پہلے ہی ستیا کو راگھوں سے پیار ہو جاتا ہے اور یہ دونوں اپنے پیار کے پنگل بھیرانے لگتے ہیں اور یہ پیار اتنی جلدی کیسے ہوتا ہے یہ بات سمجھتے سمجھتے آپ کو یہ بات دیکھنے کو ملے گی کہ ان دونوں کے پیار کو دیکھ کر گصے میں آگیا ہے ساہیر اور یہاں سے دوسمنی کا دور شروع ہو جاتا ہے کسی طرح سے اس فلم کی کہانی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک ہی فلم ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ مجبور ہو کر اٹھتے ہیں اور گھر کی طرف چھلے آتے ہیں اور آپ یہی بات سوچیں ہیں میں کیا دیکھنے آیا تھا میں یہاں کیوں آیا تھا میں آیا تھا کیا میں فلم دیکھنے آیا تھا کچھ منودسہ آپ کی ایسی ہی ہو جائی بہت ہی بہت ہی پاور کے ساتھ بہت ہی اچھا کے ساتھ ہمیں یہ بات بتانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ بیا پانچ میں ہم ایک سٹار بس اس فلم کو اس لیے دے رہیں کیونکہ بیا یہ ایک فلم ہے اس سے زیادہ ہم آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتے بولیوٹ سے جڑے اور بھی کئی سارے خبگوں کو جاننے کے لیے ہماری شینل یعنی کی وارن جیکشن کلیک کو کائپ کرنا نہ بھلیو اور بانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے لیکن کو جور دبائیے گا